اذا اعتقد و جعل مال مجعل اللہ سبحانہ وتعالی سبب سبب فہذا شرک صورت اگر اعتقد کرے ایسی چیز کا ایسے اسباب کا جسے اللہ تعالی نے اس سبب نہیں بنایا ہے تو وہ شرک اسگر ہے و اذا اعتقد انہی اللہ تدفع جن والشیاطین قال هذا رأس الثوم او هذه الحیوانات ہی اللہ تدفع جن والشیاطین فہذا هو الشرک الاقفر لیکن اگر یہ ہے یہ تقاد رکھ لیں کہ وہی جو ہم نے لگتایا ہے وہی ہمیں فائدہ الانسان پہنچا ہے گا تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا ایدان الناس انقسموا في الاعتقاد في الاسباب الى ثلاثت اقسام اسباب کی سلسلے میں ہم اور آپ لوگوں کے دو قسم انسانوں کی جو ہے تین قسم نعم صحیح و شرک اکبر و شرک صحیح صحیح اور شرک ارسدر و شرک اکبر نعم الثانی من انواع العبادات الخوف عبادت کی دوسری قسم جو ہے وہ خوف عندنا خوف واجب ان يصرف للہ سبحانہ وتعالی من صرف و لغیر اللہ فہم شرک شرکا اکبر خوف کے قسم ہے کہ وہ صرف اللہ ہی و تعالی سے خوف خواہ جائے دوسرے سے کھائیں گے تو شرک ارسدر تو اللہ سے جالم اللہ تعالی سے ڈرہے ہیں کسی سے ناڈ رہے ہیں وَنَخَافْ مِنَ اللَّهُ لَا نُعَظْمَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ سے ہم دntے ہی اس لیے ہے کیونکہ هم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں وَنَخَافْ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى حَتّى وَإِنْكَانَ لَا يَرَنَ اَحْد Online اللہ تعالیٰ سے ہم اس درجے طرح رہے گھرچے ہم کوئی ہمیں نہ دیکھے تعالیٰ نَا تَح Bir就ệc actionable اللہ تعالیٰ Henk خوف خوف عبادت و تعظیم و صرف و لغیر الہ شرکا اکبر اور یہ خوف یا عبادت یا تعظیم سب اللہ کے لئے ہے دوسرے لے کریں گے تو شرکا اکبر ہے نعم الثانی من انواع الخوف خوف طبیعی جبلی لا یولام علیہ العبد مثل الخوف من اللصوص من قطاع الطریق الخوف من الاسد نعم خوف کی دوسرے جسم ہے جو جائز ہے اور یہ جبلی ہے فطردی طور پر ہے نعم القسم الثالث من اقسام الخوف خوف محرم وهو الخوف الذي يؤدی الى القنوط من رحمة اللہ او طاعة المخلوق في معسیت الخالق لو الاب قال للولد اليوم لا تصلي صلاة الفجر هل يطيع لا لا يطيع لان هذا طاعة للمخلوق في معسیت الخالق خوف کی تصلي جسودوها وهو خوف المؤدی الى طاعة المخلوق في معسیت الخالق خوف ایسا خالق کی اللہ کی معسیت کیا جائز ہے خلوق اعتاقه در کی وجیز ہے اور وہ جیز معسیت کی جائز ہے او مثلا یا اتیش شیطان و اقنطو من رحمت اللہ یا شیطان ہے یا اللہ یا شیطان ہے یا اللہ یا شیطان ہے دل میں وسطہ ڈالے اور کہ وہ اللہ کے رحمت سے مائیوز ہو جائے اور اللہ سے تو بنا کرے اسی طرح سے عبادت کے اقسام میں سے زبح بھی ہے اور اس کی تین قسم ہے زبح للہ اللہ کے رحمت کرنا قربانی کا جانب رہا ہے عقیقہ کا جانب رہا ہے صدقات یہ سب اللہ قالا کے لئے وعندنا الزبح لغیر اللہ محبتاً وتعظیماً كالزبح للجن لأهل اصحاب القبور اور ایک قسم اس کی زباکی ہے جن کے لئے یا قسم مخلوق کے لئے محبتاً بتعظیماً اس کی زباکی ہے یہ بس بجوہ ہے نعم الثالث زبح جائز اس لئے قسم جو ہے یہ زبح جائز ہے یا زبح بعض الناس لانه تاجر جزار یا بيع اللحوم یا صحب بعض لوگ جو ہے تاجر ہیں تو زبح کرتے ہیں بیچنے کے لئے بائدہ کھانے کے لئے اسے تو یہ جائز ہے یا زبح حتى اکل یا زبح کریں وہ خود کھانے کے لئے سب جائز ہے جائز نعم کذالک عندنا التوکل اسی طرح سے عبادت کے اقسام اسے تبکل ہے بھروسہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا وہو صدق الاعتماد عن اللہ سبحانہ وتعالی یا کن صادق لا کاذب فی اعتماد علی اللہ سچے طور سے حقیقی طور پر اللہ تعالی پر اعتماد رکھنا صحیح طور سے قاذب نہ ہو مع الثقہ به یعنی واثق فی ان اللہ سبحانہ وتعالی میسر لہو هذا الامر اس طرح سے اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالی اس چیز کو ہمارے لئے آسان کر دیں مع الاخر بالاسباب مصادر زباخ کا معنی سمجھ apt